اسلام علیکم فرنٹس میں ہوں سنا اور یہ ہے میرا چینل All In One آپ تمام دوستوں کا میں ویلکم کرتی ہوں اور آپ سے ریکوست کرتی ہوں کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری آنے والی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اور میری ویڈیوز کو لائک شیئر اور ان کے اوپر کمنٹ ضرور کیا کریں تو دوستو آج میں ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک لے کر رہی ہوں عالمی سیاحت دوستو یہ ایک بہت بڑی سنت ہے دنیا کی بہت بڑی سنت بن چکی ہے جیسے جیسے لوگ خوشحال اور امین ہو رہے ہیں وہ سیرہ سیاحت پر اتنی ہی زیادہ خرچ کرنے لگے ہیں تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف دنیا میں بہت سے ایسے قابل دیت مقامات پائے جاتے ہیں جو دنیا بڑھ کے سیاہوں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں اور ان میں سے کچھ قابل دیت مقامات کے بارے میں میں بتانے جا رہی ہوں تو آتے ہیں ٹاپک کی طرف سب سے پہلے ہے فرانس دنیا وسیع و عریض ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی خوبصورت بھی ہے آپ دنیا میں کسی بھی جگہ چلے جائیں فطرت کے حسین نظارے آپ کو خوشحال دیت کہیں گے فرانس کا دارالحکومت پیرس ایسی جگہ ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ سے آتے ہیں مہرین کہتے ہیں کہ پیرس دیکھنا مفصود ہو تو اگر اس لنے آئیے کیونکہ اس ماہ شہر کے مقامے لوگ تفریح کرنے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں یہاں صرف آئی پر ٹاور ہی دیکھنے کی چیز نہیں بلکہ ہر مقام دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے اس شہر کا اپنا ایک اچھی بھست ہے وہ سیاہوں کے لیے نہ صرف دلچسپی کا باعث ہے بلکہ انہیں مصہور کر دیتا ہے جنوبی اپریقہ جنوبی اپریقہ کا کالہ ہاری سہرہ موہن جو سیاہوں میں بہت مقبول ہے دنیا بر سے سیاہ اپنے زیادتی تیاروں کے ذریعے وہاں پہنچتے ہیں 99,000 اکر پر مشتمل جنگلات اور چٹین میدانوں سے پور یہ علاقہ اپنے اصل حسن کے پاس بڑا برکشش ہے الاسکا اپنے برفانی سیاہت کو بھی ترجیح دینے لگے ہیں اس کی وجہ بڑھتی بھی گرمی اور علودگی بھی ہے الاسکا کا جزیرہ ایڈموریٹی دنیا بھر کے سیاہوں کی توجہوں کا مرکز ہے برفانی ریج، ہیرن اور اکاب جہاں کے مشہور جانور ہے عموماً برفانی ریج سیاہوں سے دور رہتے ہیں لیکن اکثر سیاہ رائفل وغیرہ ساتھ لے کر جاتے ہیں عراق اس مسلمان ملک کو ازارے قدیمہ کا دوسرا بڑا مرکز سمجھا جاتا ہے پہلے نمبر پر مصر ہے عراق میں جاری خانہ جنگی اور امریکی قبضے کے باعث وہاں سے یہوں کی آمد بہت کم ہو گئی ہے بدقسمتی سے حالی اور جنگ کے دوران اثارے قدیمہ کی کئی یادگاروں کو نقصان بھی پہنچا ہے عراق میں بابل کی مقدین کھنٹرات اپنی احمد کے لحاظ سے سہرے پہریز تھے عراق کو امیاء کرام کے سرزمین بھی کہا جاتا ہے اس مروف میں سیاہت کو پروک ازادی کے بعد ہی ملے گا سکوٹلینڈ ایک ستے میں آرکنے آئیلینڈ سیاہوں کی توجہ کا ایک خاص مرکز ہے بحر اوکیانوس اور شمالی سمندر کے درمیان واقعیے جزیرہ ڈیر سو سال کردیم بیلمورل پیلیس کی وجہ سے بہت مشہور ہے کسی زمانے میں یہاں شاہی خاندان کے لوگ آباد تھے اب ہوتل قائم ہے یہاں تین اکر اکبر پر پھیلے جنگلات بھی سیاہوں کے لئے قابل دید ہیں پراسل امریکی اور جرمن سیاہ زیادہ تر ایمازون کے جنگلات کا روح کرتے ہیں یہاں ایسے پرندی اور جانور بائے جاتے ہیں جو دنیا میں کسی اور جگہ دیکھنے میں نہیں آتے تو دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو پلیس میری ویڈیو کو لائک شیئر کریں اور اس کے بعد کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو کیسے لگی ہوگی سب اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ